کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یہ دہشتگرد ہیں پیارے ایک بندے کے گھر میں ڈاکو گھوسا ہوا ہو اور اس نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہو تو جب وہ کھلے گا تو ڈاکو کا مقابلہ کرے گا قرآن عزت دینے کے لیے آیا تھا امریکہ نے اپنا سب سے بڑا سمندری بیڑا بیج دیا بھئی پریشان نہ ہونا اور وہ باطل جس کے پاس جانے کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں توڑنے پہ کامیابی سمجھ رہا ہے انیس سو اٹالیس سے لے کر آج تک ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم جبر اور جو جو ستم ڈائے جا سکتے تھے وہ آج تک ڈائے جا رہے ہیں اور بارہا ان کے بچوں کو ان کی ماں کو ان کے بوڑوں کو کھلے عام قتل کیا گیا شہید کیا گیا لیکن آج اتنا عرصہ جب گزر گیا تو پیچھے ایک واقعہ رنمہ ہوا کہ ہماری چند ماہیں بہنیں مسجد اقصہ میں ہیں اور انہیں وہاں پر مارا جاتا ہے اور اس کے رد عمل میں ہمارے مسلمان ہمارے بھائی اٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے خلاف تم نے ہماری ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بمباری کے ذریعے ختم کر دیا اور جب وہ اپنے اس مطالبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کا کفر اکٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یہ دہشتگرد ہیں انہیں روکا جائے انہوں نے کیسے حملہ کیا اسرائیل پر ہمارے بھی چند ترقی یافتہ کچھ تھوڑے سے براؤڈ مائنڈڈ لوگ وہ یہ کہنے لگے یار ضرورت کیا تھی آخر تم نہ چھڑتے تو وہ بھی تمہیں نہ چھڑتے پیارے ایک بندے کے گھر میں ڈاکو گھسا ہوا ہو اور اس نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہوں تو جب وہ کھلے گا تو ڈاکو کا مقابلہ کرے گا اور اگر دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال وہ مقابلہ نہیں کر پا رہا تو وجہ یہ ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب اس کے ہاتھ کھلے ہیں وہ تو مارے گا تو بدبخت میرے گھر کیوں آیا تو نے میری ماں کو میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو لکمہ اجل کیوں بنایا لیکن پھر وہی بات چند لوگوں نے کہا نہیں نہیں تم خاموش رہتے تو ٹھیک تھا تم چھپ رہتے تو ٹھیک تھا لیکن ان سے تو ہمارا نہ سوال ہے نہ جواب ہے سوال دل میں پیدا ہوتا ہے اپنا دل خون کے آنسو روتا ہے بھئی اسلام تو وہ مذہب تھا جو تو عزتیں دینے کے لئے آیا تھا ہم نے قرآن پڑھا ہم نے حضور کا فرمان پڑھا ہم نے علماء سے سنا کہ قرآن عزت دینے کے لئے آیا تھا یہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو عروج دینے کے لئے آیا تھا لیکن ہم آج پوری دنیا پر جہاں کہیں بھی نظر دھڑاتے ہیں جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اگر زلت پستی گراوٹ کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے تو میرے بھائیو وہ مسلمان ہے کہیں دیکھیں شام دیکھیں لیبیا دیکھیں فلسطین دیکھیں اور کشمیر دیکھیں مصر دیکھیں جتنے ممالک آپ اٹھا کے دیکھو گے اگر کسی کے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے کسی قوم کا بحیثیت مجموعی قتل عام کیا جا رہا ہے تو پیچھے ایک ہی جماعت نظر آئے گی جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کون ہے بھائی وہ مسلمان ہیں وہ کیا ہیں مسلمان ہیں برما کے حالات ابھی چند سال پہلے کہ زندہ جلائے جا رہے ہیں کھان گئی وہ عالمی وہ ادارے جو انسانی حقوق کے علم بردار جو کتے کے کٹنے پر تو شور شرابہ کرتے ہیں لیکن انسانیت کے نام پر اتنا علمناک واقعہ ہوا کہ برما کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی بھائیو جلایا گیا پوری دنیا کا کفر خاموش آج میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم سے تو کہا گیا تھا اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا تھا لیکن عزت نظر نہیں آری وجہ کیا ہے ہم زلیل کیوں ہیں ہم پستہ کیوں ہیں تو بھائیو بات ایک ہی ہے کہ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ تھا قرآن میں ہم مومن ہیں غالب نہیں تو نقص ہے ہمارے ایمان میں لگتا ہے کوئی کمی ہے حضور کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا نبی کے فرمان غلط نہیں ہو سکتے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو ترک کر دیا شیخ الہن شیخ الہن کتنے بڑے عالم کہ دنیا نے کہا یہ ہند کا سب سے بڑا عالم سب سے بڑا سپاہ سالار سب سے بڑا شیخ یہ جب برے صغیر کی تقسیم نے ہوئی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور بھی بہت سر ملک یہ ایک ہی ہیں ایک مالٹا کی جیل کاٹ کے آ رہے ہیں فرنگیوں نے انگریزوں نے پکڑا تھا جب وہاں سے ریاہ ہو کر آئے تو اپنے اہل علم اہل دانش لوگوں کو بھولایا اور کہا میاں اے علماء کی جماعت مجھے مسلمانوں کی پستی اور گراوٹ کے اسباب پتا چل گئے دو سبب ہیں مسلمانوں کی تنزلی کے یہ جتنی ذلتیں اور جتنی پستیاں اور جتنے جبر مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں شیخ الہند نے جب یہ جملہ کہا پوری اس علاقے کے علماء متوجہ شیخ الہند کہہ رہے ہیں اتنا بڑا عالم اپنی زندگی کا نچوڑ رکھ رہا ہے مجھے پتا چل گیا مسلمان کیوں زلیل ہیں اللہ کی شان سب سامنے ہیں شیخ الہند کہتے ہیں بھائیو دو وجوہات ہیں آج ہماری ذلت کے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم آپسی اختلاف میں پڑ گئے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہ ہوتی تو جو ذلت آج ہم فیس کر رہے ہیں جو ذلت آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بھی ہم ہمارے سامنے نہ آتی تو میرے بھائیو بات یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے قرآن کو چھوڑ دیا رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا آپس میں جھگڑنے پہ لگ گئے آپس میں اختلافات میں لگ گئے آپس میں انتشارات میں پڑ گئے اور خدا کی قسم جب تک یہ دو چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب تک ہماری ذلت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہماری گراوٹ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہمارے تنزل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور جس جس نے جب جب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اس قرآن نے اور اس بہمی اتفاق نے اسے عزتیں دیئے حضرت عمر کا واقعہ بارہا سنا چکا ہوں ایک مرتبہ مکہ سے نکل رہے ہیں پوری جماعت امیر المومنین کے ساتھ ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عن ایک وادی میں پہنچتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں وادی کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خادم آیا حضرت یہ تپتی دھوپ ہے اور آپ کھڑے ہیں یہ ساری جماعت آپ کے عدب میں کھڑی ہے کوئی حکم ہے ہمیں دیجئے ابھی پورا کریں گے کہا نہیں بھائی کوئی حکم نہیں ہے اوہ بس مجھے اپنے بچبن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہا امیر المومنین کونسا ایسا واقعہ تھا کہ جس نے آپ کو یہاں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا کہا جی میرا والد خطاو جو تھا نا مجھے یہ سامنے والی وادی میں اونٹ چرانے کے لئے بھیجتا تھا لیکن میں اتنا نہ سمجھ تھا اتنا بے فکر تھا کہ مجھے اونٹ چرانے کا سلیکہ نہیں آتا تھا کہ کس وادی میں کس جگہ میں اپنے اونٹوں کو چرانا ہے یعنی آج ہم اپنے دھیاتوں میں جو لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مویشی دیے جاتے ہیں شام جانور مویشی چرا کے گھر آ جاتے ہیں عمر کہتے ہیں مجھے اتنا بھی طریقہ نہیں آتا تھا کہ اونٹ کیسے چرائے جاتے ہیں شام ہوتی والد خطاب ڈانٹتا کوستا پیٹتا عمر تو کیا کرے گا اور تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے اور تو کیسے زندگی گزارے گا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں تو وہ عمر تھا کہ جسے اونٹ چرانے کا سلیکہ نہیں آتا تھا آج اس اسلام اور اس قرآن کی بدولت اللہ نے مجھے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا میں تو وہی تھا میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں تھی میں تو وہی جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے آج اس قرآن کی بدولت اللہ نے مجھے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا وہ کون لوگ تھے کہ جنہیں اسلام سے پہلے کوئی جانتا نہیں کوئی تعارف نہیں کوئی پہچان نہیں لیکن اسلام آیا عزتیں قرآن آیا عزتیں عروج بلندیاں ملی خواتین میں حضرت فاطمہ ہیں کون فاطمہ دختر رسول حضور کی سابزادی قرآن سے محبت عشق لگاؤ اپنایت کس درجے کی ایک رات نفل پڑھنے کے لیے نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں محسوس کرتی ہیں فجر کا وقت قریب ہو گیا اور سلام پھیرتی ہیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں ربا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی دو رکت میں تیری ساری رات ہی گزر گئی دو رکت میری پوری نہیں ہوئی اور ساری رات ختم ہو گئی فاطمہ کو سیدہ نساء اہل الجنہ بنانے والی چیز وہ دختر رسول ہونا نہیں تھا حضور نے فرمایا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہونے کی بدولت جنت میں چلی جاؤ گی بلکہ تمہیں جنت میں لے کے جانے والا عمل وہ تمہارے عامال ہوں گے میری بیٹی ہونا جنت میں نہیں لے کے جائے گا پھر قرآن سے ایسا عشق اور محبت کہ حضور نے خود فرما دیا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار تو بھائیو بات کہنے کا مقصد یہ ہے یہ وہی قرآن آج ہمارے پاس بھی تو ہے نا وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے لیکن زلت رسوائی لسوائی تنزلی گراوٹ آج ہمارے مقدر میں کیوں کیوں بھائیو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے قرآن کو ترک کیا ہے قرآن کو پسے پشھ ڈالا ہے جس وجہ سے آج یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حضور نے فرمایا بھائیو فتنوں کا دور آنے والا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فتنوں سے بچنے کا طریقہ رسا کیا ہے کہا اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے ہر قسم کی پریشانی سے بچ جاؤ گے لیکن اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو فتنوں میں پھنس جاؤ گے آج ہم دیکھ رہے ہیں پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ بھائیو تو مسلمان ذلت کی تصویر ہے پس رہا ہے اور ہر کوئی اسی پر اپنا جبر تسلط چلا رہا ہے وجہ قرآن کو چھوڑنا قرآن کو ترک کرنا قرآن کو پسے پش ڈالنا اور ہمارے مسلمانوں کے آپسی اختلافات نے اور قرآن کو چھوڑنے نے ہمیں آج اس جگہ پر پہنچا دیا ہے آج کیا ہو رہا ہے کہ ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کو اور بھائیوں کو بھوڑوں کو بچوں کو کاتا جا رہا ہے فاس فورس بم پھینکے جا رہے ہیں بلکہ پورا عالم کفر یکچہ ہو گیا ہے جس دن ہماری ماں نے حملہ کیا اس دن کیا کہا بھئی باطل نے کیا کہا امریکہ نے اپنا سب سے بڑا سمندری بیڑا بھیج دیا بھئی پریشان نہ ہونا پریشان نہ ہونا بھئی اسرائیل تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہودیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے تحفظ کے لیے آ رہے ہیں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کر تمہیں دیکھا ہم اسے کٹ دیں گے یہ کون کہہ رہا ہے امریکہ نے کہہ دیا کینیڈا نے کہہ دیا بڑے بڑے وہ ممالک جو آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھے ہیں انہوں نے کہا کوئی اسرائیل کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا اسے جینے کا ہم حق نہیں دیں گے اور انہوں نے اپنے تمام تعامل کا اپنی تمام فوج کو پیش کرنے کا اعلان کر دیا اور ہمارے جتنے بھی ممالک تھے جو اسلام کی نام پر کھاتے رہے اسلام کے نام پر ووٹ لیتے رہے اسلام کے نام پر دنیا پر حکمرانی کرتے رہے آج آج بھی یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم مزمت کرتے ہیں اسرائیل کے واقعے کی کیا کر رہے ہیں مزمت ماشاءاللہ کتنا بڑا کام کر دیا وہ تمہارے بھائی کو مار رہے ہیں تمہارے مسلمانوں کو وہ مسلمان جسے حضور نے فرمایا المؤمن مومن مومن کا بھائی کیسا بھائی حضور نے فرمایا مومن اگر جسد انشتقا عینوہو اشتقا کلو و انشتقا راسوہو اشتقا کلو مومن تو ایک جسم کی طرح ہے کیسا جسم کہ اگر جسم کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس آنکھ کی درد کے لئے تڑپتا ہے کہا اگر اس کائنات میں ایک مومن بھی تڑپ رہا ہو تو پیاروں تمہیں بھی تڑپنا ہوگا ایک مومن حضور نے فرمایا ہے اگر تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو پیاروں ہمیں اپنے ایمان والوں کے لئے تڑپنا ہوگا جیسے آنکھ کو درد ہو رات نیند نہیں آتی جب تک درد ختم نہ حضور نے کہا انشتقا راسوہو اگر سر میں درد ہوتا ہے پورا جسم اس درد کے لئے تڑپتا ہے کتنے لوگ کتنے بھائی ایسے ہیں جو جن کو جب سے یہ واقعات میں رات کو نیند نہ آ رہی ہو کون کون ہے کہ جو تڑپ رہا ہو جو رو رہا ہو جو ان کے لئے فکر مند ہو ہاں اب سوز کر دیئے بڑی زیادتی ہو رہی ہے بھئی مسلمانوں کے ساتھ خدارہ خدا کی قسم یہ جغرافی معاملات نہیں ہیں آج تک ہم انہیں جغرافی معاملات سمجھتے رہے جب معاملات آئے اسرائیل کا وہ جی وہ تو سرحداتی معاملات ہیں دین کا مذہب کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپس میں حدود کی جنگ ہے وہ سرحدات کی جنگ ہے جغرافیائی سرحدات کی جنگ ہے اگر جغرافیائی سرحدات کی جنگ تھی تو آج عیسائیت سارا کفر ان کے ساتھ کیوں آ گیا ہے پورا باطل ان کے ساتھ کیوں آ گیا ہے کیوں یہ کفر اسلام کی جنگ ہے اللہ نے فرمایا یا ایوالذین آمنو لا تتخذ الیہود والنسار اولیاء اے ایمان والوں یہودیوں کو نصرانہ کو اپنا دوست نہ بناو بعدکم اولیاء بعد یہ ایک دوسرے کے اولیاء بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں وہ جیسے ہی اسرائیل پھسا پورا باطل آ گیا اور ہم ہر وقت فکر میں جوش میں جذبے میں یہ لگے کسی طریقے سے ہم امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں کسی طریقے سے ہمیں وہاں کی نیشنیلٹی مل جائے ہم کامیاب اور وہ باطل جس کے پاس جانے کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں توڑنے میں کامیابی سمجھ رہا ہے وہ ہمیں زلیل کرنے میں کامیابی سمجھ رہا ہے وہ ہمیں پستہ کرنے میں کامیابی سمجھ رہا ہے خدا کی قسام آج کسی مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے کسی یہودی عیسائی کو کھڑا کر دیا جائے مسلمان کو بتانا پڑے گا میں مسلمان ہوں وہ اپنے ہولیے سے نہیں لگے گا کہ وہ مسلمان ہیں ہولیے سے نہیں پتا چلے گا یہ محمد کا دیوانہ ہے یہ محمد کا پروانہ ہے بلکہ اسے بتانا پڑے گا بھائی میں مسلمان ہوں ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں کیا ہو رہا ہے ہم کدر پہنچ چکے ہیں اور کتنا گر چکے ہیں تو میرے پیاروں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں پھر دس بدستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں خدا رہا یہ سمجھیں یہ سمجھیں یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے ہمیں توڑا جا رہا ہے اور یاد رکھنا کہ ایک ایک کر کے وہ سب کو ختم کر رہے ہیں آج اگر فلسطین کے پیچھے پڑے ہیں تو کل ہماری باری ہے یاد رکھنا بچنا ہم نے بھی کوئی نہیں اگر ایسی معاملہ چلتا رہا وہ نا جب عراق پہ حملہ ہو رہا تھا تو دنیا دیکھ رہی تھی مصر لیبیا شام سب دیکھ رہے تھے عراق کو انہوں نے توڑ دیا اس کی کمر توڑ دی تو پھر لیبیا کی باری آئی جب لیبیا کو توڑا جا رہا تھا شام دیکھتا رہا اب شام کو توڑا جا رہا ہے فلسطین کو توڑا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمیں توڑا جانا شروع کر دیا جائے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے بچبن میں ہم نے سکول کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک بچہ بکریاں چراتا تھا اور ایک دن اسے سازش سوجی اور گاؤں والوں کو چیخ کر پکار کر کہنے لگا لوگو وہ تمہاری بکریاں شیر کھانے لگا ہے لوگ دوڑتے دوڑتے آگئے دوسرا دن آیا تو پھر پھر اس نے کہا جی آج پھر شگر لگاتے ہیں پھر مزہ لیتے ہیں لوگوں کا پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا لوگو وہ شیر آگیا تمہاری بکریاں کھانے لگا لوگ پھر دوڑتے دوڑتے آگئے اور وہ جب لوگ آئے تو اس نے کہا بھئی میں تو مزہ کر رہا تھا اور تیسرے دن جب حقیقت میں شیر آیا تو پھر میاں ان کو بچانے کے لئے کوئی نہیں آیا لوگوں نے کہا آواز سن رہے ہیں لوگوں نے کہا جی وہ بچہ آج بھی مزہ ہی کر رہا ہوگا آج بھی وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے مزہ کر رہا ہوگا تو جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آج ہم شام کو لیبیا کو فلسطین کو یمن کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور ہم نے ان کی تحفظ نہیں کیا جب ہماری باری آئے گی تو پھر کوئی اور بھی نہیں آئے گا اس بات کو میں آپ اپنے دلوں میں بٹھائیں اور آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جناب میری زندگی کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے اور خدا کی قسم خدا کی قسم اگر آج سے ہم وہ مہنہ شروع کر دیں تو وہی بہاریں آئیں گی کہ جب صحابہ تین سو تیرہ ہوتے تھے لاکھوں پر فتح یاب ہو جاتے تھے لاکھوں کے مجمع کو توڑ دیتے تھے لاکھوں کے مجمع کو ہزاروں کے مجمع کو ختم کر کے رکھ دیتے تھے لیکن پیاروں آج آج وقت ہے میں ہر جمعہ ہی تقریباً اسی موضوع پر پڑھاتا ہوں کہ خدارہ قرآن کی طرف آجائیں خدارہ قرآن کی طرف آجائیں خدارہ قرآن کی طرف آجائیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہیں وہ وقت نہ آجائے میں ایک دیوانے کا روگ ہے بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کوئی تو سمجھے خدا کرے نہ ایک دیوانے کا روگ ہے میں کسی کو زبردستی پکڑ کے نہیں کہہ سکتا میں حضور کے فرمان کسی پر مسلط نہیں کر سکتا ہاں اپنے دل کے درد آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا ان کے ساتھ جبر ہو رہا ہے اور وہ ہمیں پکار رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ کہانا اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ڈوبنے والا مگر یاران ساحل سلامِ الودا سمجھے وہ مسلمان ہمیں پکار رہے تھے بھائیو وہ یہ مار رہے ہیں یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں یا ہم پر جبر کر رہے ہیں یا ہم ہمارا قتل عام کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں نہیں 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 وہ جو ہمیں الودای سلام کر رہے ہیں یہ شاعر نے کہا نا کہ اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ایک آدمی ڈوب رہا تھا وہ اپنے بچانے کے لئے اشارہ کر رہا تھا وہ بھائی مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں لیکن اس سائل پہ کھڑا ہوا آدمی سمجھ رہا تھا کہ یہ جا رہا ہے اور مجھے آخری کیا کر رہا ہے سلام کر رہا ہے خدا کی قسم وہ سلام نہیں کر رہے بلکہ ہمیں پکار رہے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں ہمیں صدایں دے رہے ہیں پیارو پیارو ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کمی ہو لیکن وہاں بہت ظلم ہے وہاں بہت جبر ہے وہاں بہت زیادہ ایک بم گراتے ہیں پوری عمارت زمین بوز ہو جاتی ہے اور نہ جانے روز کتنے حملے ہو رہے ہیں نہ جانے کتنے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اس دنیا سے مسلمان جا رہے ہیں اور خدا کی قسم ہے ہمیں فکر نہیں ہے ہمیں سوچ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے سمجھانے میں کمی ہے لیکن وہاں پر بہت ظلم ہے اللہ کرے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کے دل پہ اثر کر جائے اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں اور یہ تیہ کر لیں آج کے بعد میری زندگی کا مقصد قرآن کی ترویج ہو اللہ کرے کہ آج سے میں یہ تیہ کرنوں کہ اپسی اختلافات اعتشارات کو آج سے ہم چھوڑ دیں اللہ کرے کہ آج سے ہم وہ تہیہ وہ نظام جو حضور پھیلانے کے لئے اس دنیا میں آئے تھے ہم اس کی فکر شروع کر دیں اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تریہ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے